ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جو 350 بلین روپیز کا بجٹ ہے ترقیاتی کاموں کا پنجاب کا وہ اس میں سے صرف 77 بلین روپیز جو ہے وہ ریلیس کیا گیا اور اس 77 سے بھی جو ہے جو 55 بلین روپیہ ہے وہ جو تونسا کا علاقہ ہے جو کہ بزدار صاحب کا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں ریلیس کیا گیا ہے لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے جو جواب آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 جنوری 2020 تک 179 بلین روپیز کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ ریلیس کیے جا چکے ہیں جن میں سے 42 بلین جو ہے وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو دیے گئے ہیں اور 58 پرسنٹ جو فنڈز ہیں وہ ایڈی پی کو ایشو کیے گئے ہیں اب ان دونوں میں سے درست کون ہے کس کو صحیح اور کس کو غلط جانا جائے گا کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو فگرز پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے اس کو اس کے پر ہمیں زیادہ اعتبار کرنا چاہیے کیونکہ وہ خود پھر اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس کو وہ پریکٹیکلی دکھائیں گی اگر وہ نے 179 بلین روپیز جو ہیں وہ واقعہ تن ریلیس کر دیے ہیں تو پھر وہ کہیں لگے ہوئے بھی نظر آنے چاہیے کوئی پروجیکٹ ہمیں دکھائی دے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کوئی ایسی جگہیں ایسی مومن نظر آئے ڈیولپمنٹ ہوتی بھی نظر آئے جس میں پتہ یہ لگے کہ ہاں جی پیسے واقعہ ریلیز ہوئے ہیں وہ نیچے تک گئے ہیں اور وہ ڈسٹرک لیول سے بھی نیچے جا کر وہ جو ڈیولپمنٹ ورکس ہیں ان کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں تو یہ تو بہت آسانی سے کلیر ہو جائے گا بہت آل میں یہاں پہ ایک اور پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مثال لے ایک ریلی ٹیم کی جو فور انٹو ہنڈر میٹر کی ریلی ٹیم ہوتی ہے وہ چار ایتلیٹ سو سو میٹر بھاگتے ہیں مر جو سب سے سوست ایتلیٹ ہوتا ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ پوری ٹیم جو ہے وہ کتنے ٹائم میں فینش لائنگ کو کرس کرتی ہے پرائم میریسٹر عمران خان خود ایک بہت بڑے سپورٹسمن اور ایتلیٹ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے سلو موونگ ایلیمنٹ ہے ایک ٹیم کے اندر وہ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ ٹیم کی سکسیس ریٹ کیا ہو